اسلام علیکم ناظرین ایف جی پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار سابر وسیم تھے جس کی کہانی مستری اقبال نے لکھی مقال میں بابا عالم سیاہ پوش نے تحریر کیے فلم کے ہدایتکار جافر ملک تھے اس فلم کی اکاسی ایم لطیف نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائی اداکاروں میں نغمہ اجاز زینت مزر شاہ اسد بخاری منور زریف اجمل گل زمان نگو رزیہ فرخ چودری اور سابر وسیم شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کن گلوکاروں نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان نسیم بیگم آئرن پروین مہدی حسن اور مسود رانہ کے گائے گیتوں کی شاعری منظور جھلا اور بابا عالم سیاہ پوشنے کی جس کا میوزک بخشی اور وزیر کی جوڑی نے مرتب کیا ان میں میڈم نور جہان نے چار آئرن پروین نے ایک اور مہدی حسن نے ایک سولو گیت گایا جبکہ نسیم بیگم اور آئرن پروین نے ایک نور جہان اور مسود رانہ نے ایک دو گانہ گایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کو گانے والے گلوکاروں پر اور جو تھوڑا بہت ہمیں پتا چلا کہ یہ گیت کس اداکار یا اداکارہ پر فلم آئے گئے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آئیے دیکھیں آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے حالو منو پیار ہو گیا حالو حال یہ گیت اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا دسوے دلہ ہنکی کریے کسمت دے نال کلیہ میں سب دا دیان میرے وال میری مدد کرو محبوب خدا آئرین پروین کا میں مستی تو مستانا نہ کر سوچ وچار مہدی حسن کا اے دنیا ہیرا پھیریے نہ تیریے نہ میریے نسیم بیگم اور آئرین پروین کا ایک پنڈ دو کڑیاں پیر دلاؤں تے تردیاں میڈم نور جہان اور مسود رانہ کا ناظرین یہ فلم 22 جنوری اور دوسری ریسرچ کے مطابق 29 جنوری 1971 کو جمعہ کے دن ریلیز ہوئی کراچی میں اسے ریڈز راولپنڈی کے سنگیت اور لاہور کے گلستان میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا راولپنڈی کے سنگیت سینما کی معلومات کے لیے ہم جناب نوید اقبال اور محترم رشید ناز کے شکر گزار ہیں اور دونوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب اپنی اپنی ڈی پی لگائے بڑی میربانی ہوگی نئی ٹائپ کیا جاتا کئی بار مجھ سے یہ فلم عوام کو متاثر کرنے میں ناکام رہی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں گم ہو گئی تو یہ تھا فلم سہرہ کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ